السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں خیر و حفیت کے ساتھ رکھیں اللہ حمد و ریلہ میں بلکل ٹھیک ہو اللہ پاک کا کرم ہے یہاں پہ ہمارے گاؤں میں بہت تیز گرمی ہے بہت تیز گرمی ہے اور عید کے بعد گوشت کھا 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 کہنا بلکل آج عید کا پانچ ماں دن ہے پانچ ماں چھتا دن ہے اور بلکل دل نہیں کار رہا تھا کچھ اور کھانے کو تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج کریلے بنائے جائیں کریلے بڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلو چیز بڑے بڑے کریلے کاٹ کے اور جیسے وہ لوگ بھر کے کریلے بناتے ہیں ہم لوگ وہ بھر کے نہیں بناتے ہیں ہم لوگ اس طرح کاٹتے ہیں کریلے اور ان کو نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں پھر سیم پروسس ہم لوگ کرتے ہیں دھولے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں اور آج کریلے میں بلکل نہیں بنا رہی میرے فیورٹ ضرور ہیں لیکن میں بلکل بھی نہیں بنا رہی آج کریلے میری امہ بنا رہی ہے اور یہ کسی گھی وغیرہ میں نہیں بنا رہے سرسوں کے تیل میں بن رہی ہے سرسوں کا تیل ہمارا گھر کا ہوتا ہے اچار پھر ہم لوگ اچار میں بھی اس کو یعند없이 بھی ایز کرتے ہیں کھانوں میں یعند نہیں بنایاں جو فش وغیرہ ہمارے گھر بنتی ہے پھر آپ کے لئے میں بان رہے ہیں اس کے علاوہ تیل ہم لوگ گاؤں کے لوگ اس لئے سرسوں گانا ہمارے لئے ضروری ہے اور ہر گھر گاؤں میں نا ہر گھر میں آپ کو سرسوں کا تیل لازمی ملے گا جماع کا تیل سرسوں کا تیل یہ دو چیزیں آپ کو ہر گھر میں گاؤں میں ملیں گی وہ اس لئے ملیں گی کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر لوگوں نے کوئی ڈیٹھ دو سو گھروں میں سے ایک کوئی یا دو گھر ایسے ہوگی جنہوں نے کوئی مال مویشی نہیں رکھا ہوا جنور بغیرہ نہیں رکھے ہوئے بکلیاں گائے بہنسیں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھیں یعنی تو ہر گھر ہر گھر میں کیونکہ گاؤں میں ان چیزوں کے بغیر گزارہ کرنا ناممکن چیز ہے جب تک آپ کی گھر کے چیزیں نہیں ہیں تو آپ گاؤں میں گزارہ نہیں کر سکتے آپ گاؤں میں زندگی بزر نہیں کر سکتے میرا ماننا یہ ہے کیونکہ گاؤں کا ایک ماحول ہے وہ سہدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اگر آپ گاؤں میں ہیں آپ کی زمینیں ہیں آپ کھیتی باری کرتے ہیں آپ گندم لگاتے ہیں مکہی باجرہ جوار اس کے علاوہ سبزیاں ہر چیز لگاتے ہیں تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی یہاں مجھے اور اسد کو لگی تھی پیاس اسد ابھی آیا تھا بازار سے اور اسد لئے کے آیا تھا تربوز ہم لوگ اس کو کہتے ہیں آدھوانے اور میں نے بنایا املی کا شربت میں نے کہا چلو تم بھی پیو سب کو املی کا شربت بنا کر دیتے ہیں اب بات ہو رہی تھی گاؤں میں مال موئیشیوں کی وہ بار رکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ اگر گاؤں میں یہ چیزیں نہیں رکھیں گے ہم لوگ کو تازہ دودھ نہیں ملے گا سبزہ نہیں ملیں گی ہمیں گوشت نہیں ملیں گے گاؤں میں زیادہ تر لوگ باہر سے چیزیں لانے کے بزائے یہ کرتے ہیں اس چیز کو زیادہ ترجی دیتے ہیں کہ گھر کی بنی ہوئی چیز اچھی ہو اب شہروں میں آپ لوگ دیکھ لوگ کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ جائے گا جی پیزا لے آئے گا برگر لے آئے گا یہ یہاں پہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہوتی اور ہمارا جو گاؤں ہے یہ شہر سے بہت زیادہ دور ہے یہاں پہ اگر کسی کو بھوک لگی ہے کچھ بھی ہے تو ہم یہاں سے فورا آرڈر نہیں کر سکتے ہمارا گاؤں کا یہ سینہ یہاں سے شہر بہت دور ہے اور وہ جو چھوٹا موٹا شہر ہے وہ بھی سورج گروہ ہونے تک بند ہو جاتا ہے سہارا وہاں پہ آپ کو کوئی شوپ اوپن نہیں ملتی میڈیکل سٹور تک بند ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ بھی اوپن نہیں آپ کو ملتا کیونکہ یہاں پہ ڈکیتیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ ڈکیتیاں پہلے شوپس رات کو نو دس بے تک اوپن ہوتی تھی اکثر پیچھ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ پیچھ میں شوپس نو دس بے تک اوپن ہوتی تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ شوپس پہ کچھ پہ ڈکیتیاں وغیرہ ہوئی کیونکہ علاقہ یہ ایسا ہے یہاں پہ پیسے کے پیچھے لوگ گولی مار دیتے ہیں بندے کی جان چلی جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے اتنا زیادہ کمانے سے بہتر ہے کہ شام کو اپنی شوپس بند کرو گھروں میں چلے جو کیونکہ یہاں پہ جو شوپس ہیں جو بازار ہیں وہ یہی علاقوں کے ہوتے ہیں تو کافی ایجڈ ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ رفر کرتے ہیں کہ شام کو بند کرو اور چلے جو اور اس سے جیسے یہاں پہ کوئی بندہ رات کو کچھ بھی نہیں مگوا سکتا اگر کسی کا کوئی مہمان آنا ہے کسی کے کوئی ریلیٹیوز آ رہے ہیں امرجنسی ہے تو وہ چلو رات کو سمجھاتی ہے چلو رات کو دور سے آ رہے ہیں امرجنسی ہے تو مسئلہ ہو گئے اس لئے رات کو آ رہے ہیں تو لوگ سرج گروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہ جس کے گھر جانا آنا ہے آ جاتے ہیں جلے جاتے ہیں اور یہاں پہ گاڑیاں رات کو نہیں اتنا چلتی کیونکہ یہاں پہ ٹرائبلنگ کا اتنا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ رات کو بندہ ٹرائبل کر سکے شہروں میں یہ ہوتا ہے کافی دودھ راز دی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ رات کو ٹرائبلنگ کر سکتا ہے اور یہاں پہ پہ لوگ یہ جو سرسوں وغیرہ یہ جنور بیمار ہو جائے کوئی اس کے لئے رات کو سرسوں کا تیل ضروری دینا پڑ جاتا ہے اور کچھ گائب ہے کیونکہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کے لئے سرسوں کا تیل دینا ضروری ہے ہم لوگوں کے گھر میں اگر اپنے کھانے کے لئے نہیں ہے سر پہ لگانے کے لئے اوائل اور گائے وغیرہ کو دینے کے لئے بکریوں وغیرہ موپے دانے نکلاتے ہیں پھر اوائل اور حلدی مکس کر کے وہ نیم گرم کر کے جیسے انسان اپنے جسم پہ حلدی لگاتا ہے کسی زخم پہ اور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح جنور بکریوں اکثر بکریوں میں یہ بیماری آتی ہے کہ ان کے موپے فیس پہ دانے نکلاتے ہیں اور وہ دانے زخم بنتے 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 اتنے زیادہ بن جاتے ہیں کہ ان کے لئے جان لیوہ ثابت ہو جاتی ہے وہ بماری اور اس کے لئے ہم جو کوئلے کی راکھ ہوتی ہے جس کو چھائی بولتے ہیں وہ پانی میں گھول کے یا تو بھل گئی جاتی ہے اگر آپ لوگ وہ نہیں لگاتے سرسوں کے تیل کے اندر حلدی ڈال کے اور وہ آپ لوگ روئی سے اس دانوں پہ لگاؤ تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے جلدی اس لئے ہر گاؤں میں ہر گھر میں گاؤں کے ہر گھر میں آپ کو سرسوں لازمی ملے گی اور زیادہ یہاں پہ لوگ گھی وغیرہ استعمال نہیں کرتے کھانے میں سرسوں ہی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ٹماتر ڈال کے مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا کریلوں کا اور یہاں میں میری امی نے ڈال دیا ہے اس کے اندر کریلے اور میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی آج تو ان کے خوشبو ہی کچھ علا گلہ گلہ رہی ہے کہ میرے سے اتنے اس طرح کی کریلے میرے سے اتنے اچھے نہیں بنتے اور یہاں پہ امی کہہ رہی تھی یہ اس طرح بھرا ہوا کریلہ بند گیا میں نے کہا نہیں اس کے پر دھاگے لپیٹے امی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دھاگوان لینے صحیح ہوتے ہاتھ میں سارے خراب ہوتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا چلیں جیسے آپ بناتی ہیں وہ آپ کی مرضی کیونکہ میری امی کی کوکنگ بہت اچھی ہے اور مجھے امی کی ہاتھ کا کھانہ بہت پسند ہے مجھے کیا کس کو نہیں پسند ہوگا ماں کیاتھ کا کھانہ اسی طرح کیونکہ وہ اتنی ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں کھانے بنا بنا کے سارے زندگی بچوں کو بنا کے کھلایا تو پھر اپنے ہسپنٹ کے لئے بنایا فیملی کے لئے بنایا تو ان کے ہاتھ میں کوئی ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے کھانا بنانا مشکل نہیں ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن جس کے ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں ہے اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں پہلے سوچتی تھی نہیں بس ٹھیک ہے سارا ٹیسٹ مسالوں کا ہوتا ہے تو پھر میں نے ایک دو جگہ پہ کھانا کھایا اور وہاں پہ کھانا مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں کھانا تو چلو مسالوں سے بنتا ہے لیکن جو آپ کی محبت آپ کی چاہت ہوتی ہے جو لڑکیاں چاہت سے کھانا بناتی ہیں دل سے کھانا بناتی ہیں اور ہاتھوں کا جھادو بھی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کوئی اور ہوتی ہے کھانے کی اگر میں اونا میں بلکل اپنی اگر بات کروں تو میں جلدی میں بھی اگر کھانا بناوں دا تو وہ پھر بھی شکر ہے شکر ہے اچھا بن جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے مو میاں بٹھو بڑھ رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ میرے کھانے میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے شکر ہے کوئی ایک کام تو مجھے آتا ہے اور یہاں پہ سورج ابھی گروہ بھی ہوا ہے ہلکی ہلکی اس کی ویسے بھی وہ پلاہٹ سی ہے اور یہاں پہ ہماری بن رہی ہے رات کی روٹی ہم لوگ ٹائم پہ روٹی کھاتے ہیں شہروں کی طرح بلکل سین نہیں ہے ہمارے گاؤں میں اور زیادہ شہروں میں بھی یہ سین ہے صبح کا ناشتہ پانچ بجے اور دن کا کھانا دس بجے رات کا کھانا سات بجے یہاں پہ اصد چھت پہ کھڑا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا فون میں ٹک پٹک کر رہا تھا میں نیچے سے اس کو آوازیں دے رہی تھی میں کہہ رہی تھی اصد اوپر کیا کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں موبائل پر ایکار میں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اور یہاں پہ تائین سے روٹی بھائی رہی ہے اور گاؤں کی ایک تو سب سے بڑی بات ہے ویسے گاؤں میں چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہے گاؤں کے لوگ اچھے ہیں پورے ہیں اگر شہر میں کوئی گاؤں کا چلا جائے نا بندہ تو شہر کے لوگ اپنے موں کے آگے نا ناک کے آگے کپڑا رکھ لیتے ہیں یا ٹیشو رکھ لیتے ہیں کہ یہ جی گاؤں کا پینڈو آگیا ہے تو مطلب اس سے نا کوئی اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں تم لوگ کسی الگ دنیا کے ہو یا گاؤں والی کسی الگ دنیا کے ہیں گاؤں والے بھی تو انسان ہی ہیں نا گاؤں والے بھی تو جیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کیا ان کے اندر کوئی فیلنس نہیں ہوتے کیا ان کے اندر کوئی احساس کوئی جذبات کچھ بھی نہیں ہوتا گاؤں والے آپ کے نظر میں گاؤں والے کچھ بھی نہیں ہے یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی نظر میں کیونکہ میں کافی سٹیز میں بھی گئی ہوں میں نے یہ چیز فیل کی ہے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اگر کوئی دیہات سے آگیا ہے نا بندہ تو اس بندے کو اتنا وہ کروایا جاتا ہے کہ وہ بندہ کچھ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یا میں پتہ نہیں کون سے انسانوں میں آگیا ہوں میں کون سے دنیا میں آگیا ہوں کہ یہاں پہ میری کوئی عزت کوئی قدر کوئی ویلگوی نہیں ہے کیا میں انسان نہیں ہوں پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں خود کو خاص طور پر شہروں کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اکثر آپ لوگ بینک میں چلے جائیں یا ہسپٹل میں چلے جائیں یا بازار میں کہیں چلے جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے صحیح اندھیرہ پڑ چکا ہے مغرب ہو چکی ہے اسد صاحب ایک چھت سے اتر کے نیچے دوسرے چھت پہ آ کے بیٹھ گیا وہ یہاں پہ یہ ابھی گیم کھیل رہا ہے یہاں سے کچھ پیسے شہر سے کماتا ہے پہلے اس پہ پیسے ڈیپوزٹ کرتا ہے پھر یہاں سے گیم کھیل کے پیسے کماتا ہے اور اس نے کافی پیسے ویڈراؤ بھی کی ہیں یہاں سے اور یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا تھا تم بھی کھیلو یہ مجھے سکھا رہا تھا میں نے کہا یہ گیم میرے پلے نہیں پڑتی میری سمجھ سے باہر ہے لہٰذا تم بیٹھو اور تم نہیں کھیلو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے نہیں کھیلنی نہ کھیلو میں نے کہا ہاں میں بالکل نہیں کھیلوں گی ابھی مغرب بلکل ہو چکی یا نماز وغیرہ ابھی پڑھیں گے اور پھر ہم لوگ کھائیں گے کھانا کھانا کھا کے پھر عشاء کی ازان ہو جائیں گے اس کے بعد نماز پڑھ کے سارے سو جائیں گے یہاں پہ تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے عشاء کی ازان ہو جاتی ہے اور پھر نماز پڑھ کے نو بجے تک سب سو جاتے ہیں میں نے ہیٹر آن کی ہے اور یہاں پہ ہم کریں گے ابھی اپنا کھانا گرم کیونکہ کھانا تو گرم کر کھانا پڑے گا نا کہ کرئے تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں کافی ٹائم کے بنے ہو گئے تھے تو میری باتیں اگر کسی کو بری لگی تو اس کے لیے معذرت سوری لیکن اگر کسی کو زیادہ بری لگی ہے تو اس کے لیے بھی خیرہ کوئی بات نہیں ایک کان سے سنو دوسرے سے بہر نہ نکالنا ان باتوں پہ عمل بھی کرنا کہ گھاؤں کے لوگ میں ہے اب ان کے گھر میں کوئی وہ فرشی ٹائلز تو نہیں لگی ہوئی نا ان کے گھر میں چپس تو نہیں ڈالا ہوا جہاں پہ ان کے پاؤں گندنی ہوں گے ان کے کپڑے گندنی ہوں گے دہات ہے بابا دہات ہے کچھ تو حیال کیا کرو یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ چینل کو سبکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا آئیں سب ملکے کھانا کھاتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اللہ حافظ